اسلام علیکم میری یوٹیوب فیاملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف سٹائل وید ہمیرا ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر کوئی پین جل جائے تو اس کو ہم نے کیسے کلین کرنا ہے بہت ایزی میتھرڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ جی میرا پین جل گیا تھا آپ کوئی بھی پتیلی جل جائے کچھ بھی جل جائے آپ کا برطن تو اس کو آپ نے کیسے کلین کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے میٹھا سوڈا اور سفید سرکا سب سے پہلے تو جلے ہوئے سے میں سپرنکل کروں گی میٹھا سوڈا یہ دونوں چیزیں ہر گھر میں پائی جاتی ہیں اور میٹھا سوڈا کے اوپر جب ہم ڈالیں گے سفید سرکا تو ان کا ریاکشن ہوتا ہے جو کہ یہ جلے ہوئے سے کو بہت کلین کر دیتا ہے تو جی یہ سب سے پہلے میں اچھی طرح ڈال دوں گی جتنا اچھی طرح میں ڈالوں گی اس کو ساف کرنیا نہیں پڑے گا زیادہ تو یہ دیکھیں میں نے میٹھے سوڈے کو جو ہے سپرنکل کر دیا اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی سفید سرکا وائٹ وینیگر یہ دیکھیں ریاکشن ہو رہا ہے اور کچھ آپ دیکھیں گے جلے ہوئے پارٹیکلز اوپر آنا بھی شروع ہو گئے ہیں ابھی میں نے جس ڈال آئی ہے یہ دیکھیں تو اب جی یہ دیکھیں جلے ہوئے پارٹیکلز جو ہیں وہ بہت آسانی خود ہی بغیر کسی محنت کے اوپر آنے لگ گئے ہیں اب جو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کو ون آر کے لیے جو ہے ایسے ہی رہنے دیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو ٹوینٹی مینٹ تو اٹ لیسٹ یا فیفٹین مینٹ اٹ لیسٹ اسی طرح پڑا رہن دیں تو اب آفٹر ٹوینٹی مینٹ ون آر میں نے ون آر کے بعد اس کو کلین کیا تھا اس کو یہ جو جالی والی ہوتی ہے سکوچ پرائیڈ اس کی مدد سے آپ نے اس کو جو ہے اچھی طرح صاف کر لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو میں نے اس کے اندر کوئی پانی آئر نہیں کیا وہی سرکہ تھا اور میٹھا سوڈا تھا اسی مکسچر میں میں جو ہے وہ یہ چلا رہی ہوں آت کہ یہ جو جہاں جہاں پہ زیادہ جلا ہوا تھا اس حصے پہ آپ تھوڑا سا اس کو رگڑیں تو جی اس سے آپ کا جو ہے برطن جو ہے وہ ایزیلی صاف ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلیک ہو گیا سارے جلا ہوا حصہ جو ہے وہ اتر رہا ہے اب میں اس کو ایک دفعہ واش کروں گی اور پھر دیکھوں گی کہ کتنی صاف ہوئی یہ اب میں ٹیپ وارٹر سے اس کو واش کر رہی ہوں اس کے بیک سائٹ پہ بھی تھوڑے سے ہیں ابھی تو وہ بھی میں صاف کر لوں گی اور اب آپ دیکھیں دونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ کچھ جلے ہوئے سے جو لائٹ لائٹ سے ہیں باقی جو میجر پارٹس تھے جو بڑے بڑے بلیک کلر کے تھے پیچز بنے ہوئے بہت زیادہ جلا ہوئی سا تھا وہ تو کلین ہو گیا اب اس کے لئے میں کیا کروں گی لیمن ایکس پاوڈر میں ڈالا تھوڑا سا اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا میں اس کی مدد سے واش کر لوں گی اب جی میں نے آپ کے سامنے لیمن ایکس پاوڈر اس میں ڈال کیا اس سے اس کو ساف کری ہوں آگے پیچھے سے میں نے کائلیا ہے پیچھے سے بھی نیٹ کلین ہو گیا اور اندر سے بھی فل نیٹ کلین ہو جائے گی اب میں آپ کو اس کا ریزر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل اسی حالت میں آگئی ہے جیسی کہ یہ پہلے تھی تو جی میری تو جلدی تھی تو میں نے سوچا میں نے ساف تو کرنی ہے آپوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر دوں اپنے یہ حیک جو ہے ٹائم سیونگ حیک اور بہت ایزی حیک شیئر کروں مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور فرنڈز این فیملی کے ساتھ شیئر کریں ٹیک کیئرز